کوئی اگر کہے پنجتن پاک تو کہو نہیں نہیں پورے ایک لاکھ پاک ہے پورے صحابہ پاک ہے عمر پاک ہے عثمان پاک ہے عمر پاک ہے علی پاک ہے ماویہ پاک ہے حسنین پاک ہے ابو حریرہ پاک ہے ابو ذرقفاری پاک ہے تلہا پاک ہے زبیر پاک ہے سارے صحابہ پاک ہے آؤ ذرا دلیل اپنے ذہنوں میں تو بٹھاؤ سورے انفان نکالو اس کی آیت نمبر گیارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورے جنگِ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے جنگِ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے سارے صحابہ کے مطالب کہتا ہے کیا کہتا ہے وَيُنَظِرُ عَلَيْكُمْ مِنِ السَّمَائِ اِمَانُ لِيُو تَعِيرَكُمْ بِهِ لوگو جنگِ بدر میں جانے والے ابو بکر ہیں جنگِ بدر میں جانے والے عمر ہیں جنگِ بدر میں شریک ہونے والے علی ہیں سورہ انفال کے اعتبر گیارہ میں کہتا ہے اللہ نے آسوان سے پارش نازل کی لیو تاہیرہ کم بھی پھر اللہ نے سارے صحابہ کو پاک کر دیا اللہ یہ تمہارا عقیدہ ہے قرآن کا نہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے قرآن کا نہیں قرآن تو کہتا ہے سارے صحابہ پاک ہے تم بنا بیٹھے ہو پنجدن بسر پانچ پاک ہے تم بنا بیٹھے ہوئی نہیں پنجدن پاک نبی کے اہل بیت پاک نبی کے سارے صحابہ پاک ہے